حضرت علامہ مختی شمس الہدا خام اسباہی دامت پر قاتم العالیہ سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ نصیحہ دیں آج کی صورت برزم میں اپنی مبارک کلمات سے ہم سب کو نوازیں حضرت علامہ مختی شمس الہدا خام اسباہی دامت پر قاتم العالیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلمائے اہل سنت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على نبی اللہ وعلا کل من والا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى اللہ من عباده العلاماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبینا الكریم علیہ افضل الصلاة و اکمل التسلیم محبت کے ساتھ درودِ پاک پرنا الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ حضرات اگرامی بوڑھے بزرگوں کو بتانے میں تو ہم کوش کوئی تکلق نہیں ہو رہا لیکن جو جواند ہو گئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت اللہ و مفتیان صلو قادری صاحب قبلہ محبت کے گرامی قدر فاظل نبجوان حضرت مولانا منوبر عطیق رزوی صاحب نے انگلیش میں بہت کچھ بتایا اور اس میں بہت کچھ میں سمجھی نہیں سکا تو میں سنجھا میں کیا بتاؤں کوئی ٹکرا نہ جائے ویسے بھی بزرگوں نے فرمایا اللہ اترا بعد الروس انہوں نے جتنی تفسیر سے بتایا لوگوں کے چہرے میں نے دیکھے میں نے سمجھا کہ وہ کافی بتا دیا اور پھر اب آمد تیمم برخواست ہمارے غزنفر اہل سنت خطیب اہل سنت ناشر مسلک علی حضرت حضرت اللہ مفتی محمد صلو قادری صاحب تشریف لائے تو اب میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا اور ویسے موٹ تو بن گیا تھا چونکہ یہ بھی کچھ جلی کٹی جو بتا رہے تھے آپ کے امام صاحب وہ کچھ حالات سے تنگا کر کے اور اپنے مسلک اہل سنت و جماعت آپ کے زبو حالی کو دیکھتے ہوئے وہ دل کی جلن تھے جو زبان سے نکل رہی تھے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اتنے پہلے اعلان فرما دیا ہے خدا نے کبھی بھی کسی بے علم کو اپنا علی بنائے یہ بیچارے آپ حضرات کے لئے آپ کی نسل کے لئے اہل سنت و جماعت کی تعلیمات پہنچانے کی ہر ممکن جد و جہد کرتے رہتے مگر کبھی پریشان ہے فلانی کتاب چھپنے کا انتظام نہیں پر وہ فلان کام ہو رہا اس میں تھوڑا سا بھی ڈیلیورہ مابلہ اور ہم لوگ ایک گیرہمی شریف کا تو فنڈ کھولے ہوئے ہیں مگر اس فنڈ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیرہمی شریف کا مطلب کیا ہے صرف وہی لنگر کھانا کہ کچھ روحانی غزہ فراہم کرنا یہ بھی گیرہمی میں شامل ہے بلکہ وہی تو اصل ہی گیرہمی اس لئے میرے احباب آپ اپنی گیرہمی کا مزاج بدلیں یہ بھی ایک اہم طریقہ ہے کہ ایک کتاب عقیدے سے متعلق عمال سے متعلق آپ نے اس کی طبعات کا اس کی پورشنگ کے اپنے انتظام اپنے ذمہیں لے لیا وہی سال سواب اور یہ تو ایسا ہی سال سواب ہے کہ صدق جاریہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہ ہے کی بچپن سے لے کے جوانی جوانی سے لے کے گرابے تک کے سارے حالات دیکھئے تو تعلیم و تعلیم ہی میں آپ کا وقت گدرات بلکہ وہ خود فرماتے ہیں درستو علم حتہ سلتو خطبہ ونلتو سعدہ من مولا الموالی درستو بھی تو ہے اس میں بھی کافی ٹائم لگایا مگر درستو میں جو بات ہے وہ کچھ اور ہے اور ابھی چار سال کی عمر ہے اور چند مہینے کی ہے رسم بسم اللہ خانی کا آغاز و رابی آج سے تعلیم کی افتدار ہے بہے بہے بزرگ جمع ہے پڑھایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سے پاک میں پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیا بھائی ہار سورة الفاتحہ زفیر پڑھتے جلے جارے ہیں اسی نششت میں سنترہ ہمارے آپ نے سنا رہا دیا لوگ حیرت میں کیا ہو گیا ابھی تو آج کی شٹارٹ ہو دیئے تعلیم کیا ہوتا ہے تو ان بزرگوں کو تو معلوم تھا وہ بچہ گئے تھا یہ بزرگ تو جانتے ہیں کہ میں نے کیسے سنا دیا مگر اے لوگو تم سن لو میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں جب تحجد کیلئے اٹھتی تھی تحجد کی نماز پڑھتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی فجر کی نماز ادا کرتی تھی اپنے گھر کے کاموں میں لگتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت سے زبان کی تر رہتی تھی کیونکہ اتنے پارے کی وہ حافظہ تھی کسرس سے اس کی تلاوت کرتی تھی میں نے سن سن کر کے ان پاروں کو شکم مادر ہی میں حفظ کر لیا تھا انتظار تھا کوئی اللہ کا نیک بندہ شروع کروا دے میں پڑھا کے سنا دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین لینے اور دینے کی حسن توفیق سے نمازیں اور میرے اللہ ردد و فرمات دیا یا حسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا غوث ہے اور لا دردہ بیٹا تیرا وآخر رضا بانا ماشاءاللہ حضرات قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران ہی ہمارے حالم اسلام کے عظیم مناظر حالم دین استاذ العلاماء حضرت اللہ مفتی محمد انصر القادری صاحب قبلہ تشریف لائے ہم انہیں کوش آمدین کہتے ہیں پانچ بجے کیونکہ نماز کا وقت ہے تو پانچ سات منٹ اگر اوپر بھی ہو گئے تو فکردی بات نہیں انشاءاللہ پانچ بجے تر کچھ منٹ پر نماز پڑھ لیں گے میں بلا تاقریب دعوت خطاب دوں گا حضرت شریف لائے پر آج کی مقام غوث آدم پر جو ہے وہ اپنی خوبصورت گفتگو کا باس فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رشادت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علمائے اہل سنت نحن نروو ونسلوی ونسلوی رحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیم ولا هم يحزنون اللہ انشاءاللہ لهم البشرات فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکته يسلیون على النبی یا ایہا الَّذین آمنوا سلو علیه و سلقوا تسلیمہ اللہ وصلح على سیدنا و مولانا محمد وعلا آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد ببارک وصلح صلاتا و سلاما علیکا رسول اللہ اللہ رب العزید کی حمد و سناء ببارگاہ فخر عدم و بنی عدم نول مجسم شفی معظم خلیفة اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبا محمد مصطفی محمد مصطفی عزیز و محترم حاضرین و سامعین آج کی اس پروفقار تقریب میں مجھ سے پہلے دنیا اسلام کے نمبر نمبر جامع معقول و منگول رئیس المتقلمین حضرت اللہ 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 مولانا ملکوزات عالیہ سے مستفیز فرما رہے ہیں اس سے پہلے آج کی اس پروفقار تقریب کا مرکزی اور خصوصی خطاب رئیس العلماء خطیب الاسلام حضرت اللہ مولانا محمد منبر عطیق صاحب رزوی دامت برکات و ملالیہ فرما چکے ہیں اور ہمارے مذبان مکرم پیکر اخلاص و محبت مجاہد اسلام ہر دل عزیز حضرت اللہ مولانا عمر حیات صاحب قادری دامت برکات و ملالیہ بزات خود بھی ایک مجے ہوئے اور درد مند دل رکھنے والے خطیب ہیں ان کی افتگو بھی آپ عام اور اکثر مواقع پر بھی سمات کرتے ہیں اس موقع پر بھی ان کا خطاب ضرور ہوا ہوگا وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میں بھی چند ایک جوزارشات اسی عنوان کے تحت کرنا چاہتا ہوں حضور غوثِ عظم عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ اسلام کے لیے وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اولیِ کاملین اور علماءِ ربانیجین کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتبیتِ کبرہ کا مرتبہ عطا کیا ہے اولیاءِ کاملین نے ان کو اپنا سردار مانا ہے اور قریب قریب تمام علماء نے اور اولیاء نے آپ کی مدہ تک کی آپ کے بارے میں شیخِ محقق شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے آپ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں اوست در جملہ اولیاء منتاز جو پیمبر در انبیاء منتاز حضور غوثِ آدم عبدالقادر جیلان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاءِ کاملین میں وہ درجہ رکھتے ہیں ان کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ہمارے آقا کو نبیوں اور رسولوں کے درمیان مرتبہ حاصل ہے بزادِ خود مولانا جلال الدلحومی جو بیق وقت طریقت کے بھی امام ہیں اور شریعت کے بھی امام ہیں ان کا فرمان بھی مشہور ہے غوثِ آدم درمیانِ اولیاء چون محمد درمیانِ انبیاء بلن نباسِ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور غوثِ آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی جو کتابیں ہیں اس میں باز کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی پدائش سے پہلے حضور غوثِ آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدِ وکرن جن کا اسمِ گرامی حضرتِ ابو صالحِ موسیٰ جنگی دوست ہے ان کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آقاِ کورنین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف فرما ہو کے انہیں فرمایا حنیل لقی یا عبا صالح اَعْتَاكَ اللَّهُ اِبْنَا وَهُوَ بَلِيِّ وَبَلِيُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى بَسَ يَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْتَابِ کَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسُمْ آقاِ کورنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے ابو صالحِ تو میں مبارک ہو انکریم اللہ دبارک وطالعہ تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی شان کا یہ حال ہے کہ جو میرا بھی دوست ہے میرے رب کا بھی دوست ہے میرا بھی محبوب ہے میرے رب کا بھی محبوب ہے انکریم اللہ دبارک وطالعہ اولیاء اکرام کے درمیان اس کو وہ مرتبہ عطا کرے گا اس کو ولیوں اور قطبوں میں وہ شان ملے گا رب نے جو شان نبیوں اور رسولوں کے درمین مجھے عطا فرمائی حضرتِ بہاو الحق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں فرمادے سگے درگاہِ بینہ شو جو خواہی قربِ رب مانی کہ بار شیران شرف دارت سگے درگاہِ جینہ اگر رب کا قرب چاہتا ہے تو غوثِ آدم ان کے دروازے کا منگتا ہو جائے اس لیے کہ ان کے دروازے کے منگتے کو زمانے کے شیروں پر بھی برطری اور فضیلت حاصل صلی اللہ علیہ 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 جن کے دروازے پر حضور پیر سیار غریب نواز سر کے بل جانے چل کے جانے کو ترجیح دیتے وہ پیر سیار جن کے دروازے سے فیض ملاتا اگر دارے بولنا دا خاجہ سلیمان تو اس کی فرماتے ہیں اگر یہ شیر حضرت بہاولاد ذکریہ ملتانی کرنا ہوتا تو پھر میں تبدیل ہی کر دیتا ہے کسی نے پوچھا کیا تبدیل ہی کرتے فرماتے پھر میں یوں کہتا سگے درگاہِ دینہ شو چو خواہی قرب ربانی کہ بر مرتا شنف دارد سگے درگاہِ دینہ ایتا رب دل جلال کا قرب چاہتا ہے غوثِ آدم کے دروازے کا سن ہو جا اس لیے کہ غوثِ آدم کے دروازے کے سن کو زمانے کے ولی عمرین اپنے برکریہ دا دیا ہے اور حضور غوثِ آدم عبدالقادر دلانی کی شان میں صدرِ عالیہ نقشبندیہ میں حضرتِ ملع عبدالرحمن جامی جو بیعت وقت طریقت کے بھی امام ہے شریعت کے بھی امام ہے جن کو علماء نے بھی اپنا امام مانا ہے صوفیِ قرآن بھی جن کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کا فرمان سنو فرماتے ہیں وصفِ دو چگویم شاہِ غوثِ سَقَلَيْنَا محبوبِ نبی ابنِ حسن آلِ حُسینہ سَرْ بَقَدَمَتْ جُمْلَ نِحَادَنْ بَگُفْتَنْ تَلَّاہِ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا صبحان اللہ صبحان اللہ کہو نا محبوبِ نبی محبوبِ غوثِ آدم کی ہے اور آپ کے صبحان صدرہ صبحان اللہ نکل جائے تو میرے خیال میں اچھے رہے گا محبوبِ نبی محبوبِ نبی مولانا عمر عیاد قادری صاحب کا اندازِ خطابت تو میں مثال ہے ان کی محبوب میں بیٹھنے والے بندیں خموش تو نہیں رہتے ہیں صبحان اللہ فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف کرنے والا نہ میرے پاس وہ الفاظ نہ میرے پاس وہ انداز نہ میرے خیالوں میں وہ سوچ آپ کا مرتبہ اونچا ہے اس لیے کہ آپ تو رب کے محبوب کے بھی محبوب ہیں آپ تو امام حسن کے بیٹھے ہیں امام حسین کی حال ہیں اور آگے کہتا سر با قطمت جملہ نحادن با گفتن زمانے کے سارے بلیوں نے اپنے سارے تیرے قدموں میں رکھے اور زبان سے نالا لگا ہے تَاللَّهِ لَكَدْ آصَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا ہم خود نہیں آئے رب نے تمہیں دکھایا ہوا یہ فدیلت یہ مرتبہ ہمارے اوپر رب نے تمہیں عطا ہے اور خود آلہ حضرت سے پوچھلو امام اہل سنت سے وہ فرما دے وہ اپنے وقت کا صدی کے اکبر ہے یہ جملہ کے سستی کا ہے جو مہد عقیدت سے نہیں لکھتا ہے جو فقط محبت کے سمندر میں ہوتا جل نہیں ہوتا جس کی جبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفت جس کے نوکِ قلم سے اُدھرنے والا ایک ایک قدرہ اہلِ سنت کے لیے فتح کی حصیت رکھتا ہے بالک نظری سے لکھنے والے کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدی کے اکبر ہے جو کہ کوئنہ مرتبہ سنوں کا کیا ہے تو اپنے وقت کا صدی کے اکبر ہے غنی و حیدر و عادل ہے یاغوس تو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل و آکر ہے یاغوس اور خود برماتے ملک مشغول ہے اس کی سنا میں جو تیرا ذاکر و شامل ہے یاغوس کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جو اس دردی پر تیرا ذکر کرنے میں اٹھے ربِ ذنجلان کے فرشتِ آسمانی کائنا پر اس کا ذکر افرو کرتے ہیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل و عاقل ہیاغوس اور دوسرے مقام میں فرماتے ہیں سارے اقتعبِ جہاں کرتے ہیں کعبِ کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درِ بالا تیرا اس کا اندازہ بھی تو لگاؤ نا یہ کیا ہوا ہے سارے اقتعبِ جہاں کرتے ہیں کعبِ کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درِ بالا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبِ پر نسان شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ دے یادہ حضرت کا کلام ہے حضر غوث ہے عبدالقادر ملانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شامنے اور بداتِ خواجہِ خادگاہ شہبادِ عارفہ خواجہ محید الحق والملتِ بدبین نوے لاکھ ہندوں کو کلمہ پڑھانے والے جن کے دربارِ درِ بار گوھر بار میں مان کے پیر سے پندرہ سپارے زبانی یاد کرنے والے حضرتِ خواجہ مختیارِ طاقی تشریف فرمائے جن کے ماننے والوں کی صف میں فرید و بین گنجے شکر دیسے شہباد کھڑے ہیں جن کے دروازے پر خواجہِ نظام الدین محبوبِ الٰہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ خواجہِ عجمہری فرمائے چوپائے نبی شد تار سرک تاج ہما حالم شد قدرت اکتابِ جہاں پر پیش درک اُفتادَ جُو پیش شاہ قدرت فرماتے برسی آدم اب تن قابر بھی لانی رب نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے جس طرح آپ کے سر کا تاج ہمارے آقا محمد ایرپی کا قدم ہے اسی طرح رب دل جلال نے آپ کے قدموں کو ہمارے سروں کا تاج بنایا ہے دروازے زمانے کے کتب اور اولیاء آپ کے دروازے پر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر گدان کرنے والے آیا کرتے ہیں حضر غوثی آدم اب تن قابر بھی لانی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ مجاہدات کا حال دیکھو اخبار الاخیار میں شیخ محقق شیخ اپل حق محقق سے دیل بھی فرماتے ہیں آپ کا پہلا مجاہدہ زندگی کا پورے پندرہ سال پر محیط تو پندرہ سالوں میں آپ کا مجاہدہ کیا تھا پوچھا گیا فرماتے ہر روز عشاء کی نماز بڑھ کے چھڑا ہوتا الحمد سے قرآن شروع کرتا فجر کی عظام سے پہلے پہلے پناس تک قرآن کو مکمل کر دیتا خود مرماتے ہیں میرا پیٹا یہ قرآن کا وظیفہ میں نے ایک رات یا دو رات نہیں کیا تین رات یا چار رات نہیں کیا ہفتہ یا مہینہ نے کیا سال یا دو سال نہیں کیا تین سال یا چار سال نہیں کیا پانچ سال یا دس سال نہیں کیا گیارہ سال یاología亥ی سال نہیں کیا تیرہ سال یا چودہ سال نہیں کیا خداِ وحدہ اللہ اس لئے کی عزت کی قسم پورے پندرہ سالوں کے اندر میں نے کسی ایک رات بھی قرآن پڑھنے میں ناغر نہیں کیا پورے پندرہ پرستہ اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک سال تین سو پیسٹھ دنوں پر مستمع ہوتا ہے تین سو پیسٹھ دنوں کے اندر موسموں کے تغیر و تبدن کبھی بلحدہ فرماؤ کبھی سخت سردی کبھی سخت گرمی کبھی توفان بادو بارا کبھی آنڈی کبھی توفان کبھی طبیعت پر حملہ آور ہونے والی بیماریاں کبھی ذکام کبھی خانسی کبھی بخار کبھی معاشرے کے پھیلائے ہوئے جال جو ایک ایک قدم پر بندے کو پنج مربع کریں بندے کو ایک ایک جملہ لوگوں کا ڈسانٹھ کر دے ایک ہم قربان جائیں عبدالقادر بیعانی حضور غور سے آدمات کی استقامت کا چا کہنا رب دل جلال کے لیے اپنے آپ کو مٹھا دینے کا چاہ دہنا کہ پورے پندرہ سال ہر سال کی تین سو پیسٹھ راتیں آپ نے کائنام کی حرشہ کو گنایا صرف رب دل جلال کو ہیا دی تین سو پیسٹھ دنوں ہر رات کی اور پورے پندرہ سال آپ کے فضائل کی کتابوں میں یہ بات بھی ادھاروں میں نے شمس ہے پورے چالیس برس تک عشاء کے مجو سے فجر کی نماز جنگے کہو نا سبحانی یہ غصے آدم عبدالقادر جلالی نے چالیس برس تک عشاء کے مجو سے فجر کی نماز اور بزاعت ہل ہمارے امام امام العائمہ سلال علمہ امام امام آن مقتدائی آن احل سنہ امام آدم ابو حنیفہ ممان بن ثابت کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ پورے تیس برس تک آج کی اثر کی نماز کے مجو سے دوسرے دن کی زہر کی نماز کبھی گوڑ کو کرو نا اعتماد آج کی اثر کی نماز کے مجو سے دوسرے دن کی زہر کی نماز کتنے سال پورے تیس برس حضور غصی آدم عبدالقادر نیرانی نے چالیس سال تک عشاء کے مجو سے فجر کی نماز اور خود فرماتے ہیں میں نے جو مجہدہ کیے ہیں اگر تمہیں ایک بتا دوں تجھے اس کا احساس ہو تو تیرا جگر پانی ہو جائے خود فرماتے ہیں پورا ایک سال پانی کا ایک کتنہ بھی حلق شریف ہوتا اپنی انا اپنی ذات کے دائے سے باہر نکلنے کے لئے میں کی نفی کرنے کے لئے اپنے آپ کو مٹانے کے لئے رب دل جلال کی خاطر سب کچھ مٹا دینے کے لئے پورا سال پانی کا ایک کتنہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا دوسرا سال آیا سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ کیا تیسرا سال آیا دوسرا سال بھی چھوڑی پانی بھی چھوڑا گاز کے تلکے کھاتا درختوں کے پتے کھاتا کچھ عرصہ اسی طرح پسر کیا فرماتے ہیں پھر اگلا سال آیا پانی بھی چھوڑا دوسرا سال بھی چھوڑی گاز کے تلکے بھی چھوڑے درختوں کے پتے بھی چھوڑے لوگوں کا پھینکا ہوا ردی کھانا اپنی بھوک کو مڑانے کے لیے کھاتا اگلا سال آیا میں نے عرض کیا رب عدد جلال اب تیرے عبدالقادر خود نہیں کھائے گا جہاں تک کہ تُو خود کھانے کا حکم ساکھا فرماتے خود فرماتے پھر کتنی دیر گدر جاتی کبھی آٹھ دن بیٹھتے کبھی بیس بیس تن تک روپت مہتتی کبھی گیارہ دن تک ایسا رہتا اشتہا اپنے انتہا کو پہنچ جاتی بھوک میں لے اوپر اس قدرتاری ہو جاتی سانس کی دوری ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی میں دیکھتا کھانا آسوانوں سے اُترتا ہے میرے سامنے رکھا جاتا ہے خیل سے عباد آتی ہے عبدالقادر تُو یہ تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا باستہ دے کھانا کھالے عالی حضرت بھی اشارہ کرتے ہیں اس پر فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے کیا رہا اللہ دے رہا چاہنے بھالا دے رہا خضور قوسیٰ آدم عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مطبع تخالتہ ہے جمال عبدین ابنے جوہدی کہتے آپ کی خدمت عالیہ میں کسی اخص نے قرآن کی آج پڑھ دی اور یہ ریدہ پر قرآن پڑھا جائے تو دل پتھر رہتا ہے بالبندوں کا یہ خیال ابن زبان اللہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ علامہ جمال عبدین پر جوہدی کہتے قرآن کی آیت پڑھ گئی طبیعہ پر وردانی کی فیعت آگئی خضور قوسیٰ آدم عبدالقادر کی نانی ولیوں کے امام ابھی میں مرتبہ شیخ عبدالق مدسترلی کی نوان سے بتاؤں گو کہ آپ کا کیا ہے عدید آنے گرامی قدر قرآن کی آیت پڑھ گئی طبیعہ پر وردانی کی فیعت آگئی اس نے پڑھی کار یہ قرآن نے خود ممبر پر بیٹھ گئے پھر آپ بھی پڑھا ہو سائے یہ نہیں تھا کہ بھائی خود قرآن نہیں پڑھتے تھے آج کل کے جن کو زمانہ پیر سمجھتا ہے تو قرآن کے پر اکتری بھی نہیں گئے حضر قوسیٰ آدم عبدالقادر جلانی تو خود فرماتے ہیں اسیر الاسرار میں فرماتے ہیں حلوم چار قسموں پر مشتمل اس میں ظاہر شریعہ ہے باطن شریعہ ہے معرفت ہے حقیقت ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور آخر میں رہا ہوں کہ اللہ مددہ من حضولها کل لیا ان سب کا حاصل کرنا ضروری ہے پھر آخر ایک عنہم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتے ہیں آخر ایک عنہم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس شدرتو اس شریعتو شدرتو بل طریقتو امسانو با بل معرفتو اور راکو با بل حقیقتو اسمارو با بل قرآن و جامعوں پہ جمعیہ ہے کہ آخر ایک عنہم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا شریعت درخت کا نام ہے اس کے اوپر لگنے والی تہنیوں کا نام آقا ایک عنہم نے خود طریقت رکھا اس کے اوپر لگنے والے پتوں کا نام آقا ایک عنہم نے خود محفت رکھا آقا ایک عنہم نے خود فرمایا شریعت کے درخت پر جو پھر لگتا ہے اس کا نام حقیقت ہے کہ جو شخص شریعت کو بانا چاہے طریقت کو بانا چاہے محفت کو بانا چاہے حقیقت کو بانا چاہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں قرآن ہے اس پر پڑھ لیتا قرآن ہر چیز کا جامعہ ہے قرآن پڑھے بغیر نہ شریعت آسکتی ہے نہ طریقت آسکتی ہے نہ معرفت آسکتی ہے نہ نیت قرآن کی آیت پڑھی گئی قرآن کے ساتھ شگف کا حال یہ تھا حضور غوث آدم عبدالقادر جلانی کی طبیعت پہ بجت کی جفیت تاری ہو گئی آپ بھی جون کے در سبحان اللہ کہہ دو اب بجت تاری ہو غوث آدم پہ آپ بھی طبیعت پہ وجدانی جفیت خود فرماتے ہیں میرے پاس ہے سیر الاسرار اس کے اندر حضرت علیہ المرتضی شہر خدا کا فرمان درد کرتے ہیں غوث آدم فرماتے ہیں میرے جدعالہ مولا کائنات حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاز تاگدار حلطا مراد کلتفا حضرت علی کی شان پہ بھی زبان اللہ کہہ دو بار بار میں کہتا ہے میں زبان اللہ کہہ دو اب بھی کہہ دو حضرت علی المرتضی شہر خدا کا فرمان درد کیا غوث آدم نے سیر الاسرار میں کہتے ہیں میرے دن دیالہ نے فرمایا ماللہ وجدالہ لا دین لاؤ جس مندر کو وجد داری نہ ہو اس ہم نے دین نہیں رکھتا ہے اسی کی مسئلہ جسے دیندار ہیں ہی نہیں بندہ ہو اور آقا ایک عنہ کا فرمان بھی ساتھ ہی درد کیا سیر الاسرار نے فرمایا آقا ایک عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان بھی درد کیا تھا جذبت مندر جذبات الحق توازیہ ملسہ کالائی کہ آقا ایک عنہ نے فرما سچے جذبوں میں سے ایک سچا جذبہ کسی بندے کا مقدر ہو جائے سمجھ لو دونوں جوہانوں کے عمل کے وزن کے برادر اس کو نصیب ہو گیا ہے حضور غوثیات مطلقادر جیرانی پہ بلدانی قفیت آئے آپ کو بھی آ جائے رہے کمی میرے ساتھ تو آپ کو بھی کو جیسا ضرور ملے گا اس کا حضور غوثیات قرآن خود کہتا ہے جب اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کا دل پچھر نہیں ہوتا وہ مرتا دل نہیں ہوتے طبیعت ان کی دنگ نہیں ہوتی مو ان کے پھر نہیں جاتے کیا ہوتا ہے ان کی دریت میں ججدانی کیسیت آئی ہو جاتا زادت ہم ایمانا ان کی دریت میں ان کے ایمان میں ایک حیجان پیدا ہوتا ہے اور پھر دوسرے مقام پہ فرما تک شاہیر رومنہو جلود اللہین یخشون ربہم سمت علیل جلودہم و قلوبہم جب قرآن پڑھا جائے اہل ایمان کے سامنے ان پہ کیا اثر کرتا ہے رب کا قرآن آپ اعلان کرتا ہے ان کے جسم کے رونگ کے کھڑے ہو جاتا اور ہمارا حال یہ ہے جب تک محلوظہ قرآن پڑھیں سمتے تدری شروع نہیں ہوئی جب کہانی چھیڑے تو سمتے آب تدری شروع ہوئی ہے تو قرآن پیدا تک شاہیر رومنہو جلود اللہین یخشون ربہم جب اہل ایمان کے سامنے پڑھا جائے قرآن ان کے جسم کے رونگ میں کھڑے کرتا ہے ساتھ ان کی جلدیں بھی نرم پڑھ جاتی ہیں ان کے دل بھی نرم پڑھ جاتے ہیں یہ ہے اہل ایمان کی علامتیں حضور قوسیٰ آدم اکتال قادر دلانی نے آیت سنے قرآن کی آپ خود ممبر پہ بیٹھیں وہ صاحب کو تلاوت کیا کیسا کرنا ہوگا آج کوئی اچھا کاری یہ قرآن پڑھے بندے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے کوئی اچھی آباد والا بولے بندوں کی طبیعت پہ خود وہ قفیت تاری ہو جاتی ہے اندازہ لگا جب حضور قوسیٰ آدم بڑھتے ہوئے حالتہ ہوگا حضور قوسیٰ آدم اکتال قادر دلانی نے پڑھا جمالوں کی بیٹھیں کہتے ہیں آپ نے اس آیت کی پھر ایک تفصیل بیان کی پھر دوسری کی پھر تیسری کی پھر چوتھی کی پھر پانچویں کی پھر چٹی کی یہاں تک کہ گیارنی والے سرکار نے گیارہ تفصیل بیان کر دیتے ہیں جمالوں کی بیان کر دیتے ہیں کہ جو گیارہ تفصیل انہوں نے بیان کی میرا حال یہ تھا کہ مجھے بھی آتی تھی اس سے ایک تو فائدہ ہی ہوگا کہ بیان کرنے والا جائل لی کہ وہ شاید سمجھے بھی بیان کی نیچان نے بیان کر دی اس کو خود پتہ ہی نہیں کہ تفصیلیں ہوتی کیا ہے یہ وہ بیان کر دے کہ اس کو اس آیت کی بدا کے خود گیارہ تفصیلیں آتی تھی کہتے ہیں جب میرے دل میں خیال آیا کہ گیارہ مجھے آتی کہ جب میں سوچنے لگا ان کو بھی گیارہ مجھے بھی گیارہ کہتے ہیں مسکرہ پڑھے مسکرہ کے فرمائیے یہ دیانہ زمانے کی ہے یہ دیانہ اوروں کی ہے عبدالقادر کی یہاں شروع ہوتی ہے حضور کو سیادم عبدالقادر کی نانی نے پھر تصیر بیان کی پھر ایک پھر دوسری پھر تیسری یہاں تک دس پھر بیس پھر تیس پھر چالیس تصیر بیان کی جماعت بینے میں جو بھی کہتے ہیں میری گرگن جھگ گئی تھی اس لیے کہ چالیس میں سے مجھے ایک بھی نہیں آتی تھی نہ میں نے کسی اس بات سے سنی نہ میں نے کسی کتاب سے پڑھی نہ مجھے اس کا جبھی خیال آیا کہتے ہیں اب میں سمجھا کہ ان کا معاملہ اور ہے اوروں کا معاملہ اور ہے کہتے ہیں جب چالیس بیان کر چکے پھر مسکرائے میں دیکھتے فرمایا ارے سنو یہ چالیس کال کا حال ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے آؤ اب ہم حال کا بیان شروع کر دیئے کہ جب حال کا جملہ کہا تو اللہ علیہ اللہ کی ضرب لگائی پورے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم داری ہو گیا تھا ہاں شخص مانا اللہ برن کر رہا ہے اور صاحب کتاب لکھتا ہے جمال الدین ابن جودی کی اپنی کہ خیلت یہ ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے کپڑے پھان لیے تھا اللہ برن کر رہا ہے حضور غوث آدم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ میں میدانِ علم کے اندر بھی اس تلزی پر فائز تھا اور شانِ محبوبانہ تحال یہ تھا کہ حضرتِ خدر موصلی کہتے کہتے ہیں میں پورے تیرہ برس تک حضور غوث آدم کی خدمت میں رہا ہوں تیرہ سال تک میں نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی بیٹھتے نہیں دیا یہ شانِ محبوبانہ کا حال ہے کہتے ہیں تیرہ سالوں کے اندر میں نے کبھی آپ کو ناپ کی ریم ساز کرتے بھی نہیں دیکھا تیرہ سالوں کے اندر گرمی میں بیٹھتے تھے جیسے جیسے پسینہ نکلتا پورا محول خشبوں سے ملتر ہو جاتا ہے چار تک سے خشبوں بھی کھر جاتی ہے کہتے ہیں تیرہ سالوں کے اندر میں نے آپ کے تبھی قضائح حضرت کے فضلے کو بھی دیکھتا زمین پہ کل جاتی تھی ان کے فضلے تیرہ سال تک میں رہا ان کی خدمت میں کہتے ہیں تیرہ سالوں کے بعد جب میں جانے لگا اجازت طلب کی حاضر ہوا محنت کی اجازت دیجئے میں چلوں فرمایا اتنی دیر رہا ہے تُس لیتا جا جب فرماتے ہوں گے لیتا جا تو خیدر مصلی کا حال کیا ہوگا مجھے تو ایسا لگتا کہتے ہوں گے تُجھ سے مانگوں میں تجھ کو کہ سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے تُجھ سے مانگوں میں تجھ کو کہ سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے وہ کہتے ہوں گے اور مانگ یہ کہتے ہوں گے تجھ سے تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری قائلات اٹھتے نہیں ہی ہاتھ میں امس دعا کے بعد خدر موصلی قیدر میں نے عبض کیا اگر دینے پہ آگئے ہو تو اس راست سے پردہ اٹھا دو آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتا آپ کا حسینہ خوشبوری کیوں پہتا ہے آپ کے خدر زمین کم نکل جاتی ہے یہ سبب کیا ہے قیدر پوچھا تنہائی میں تھا پر ممبر میں پیٹھ کے سینے پہ حاد رکھا کیا فرماتے تلہ حادہ وجود و چدی لا وجود عبدالقادر اللہ کی قسم جو جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبدالقادر کا ہے حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض چل رہا ہے امام اہل سنت امام محمد رضا سے پہتا ہے امام اہل سنت امام محمد رضا سے پہتا ہے جو کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنیب سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری چاور جلبہ زیبہ دیرا جس نے دیکھا میری چاور جلبہ زیبہ تیرا حضور خوصیات عبدالقادر دیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مجاہدات کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیل بھی اخبار و اخیار میں لکھتے ہیں کہ ان کو پھر وہ مرتبہ نزید ہوا فرمادتا مامور شجر من اندلہ ہے وکولئو قدمی حادہی علا رکبت کل ولی جلہ جمیع اولیاء بکت ادھادر و غائر و قرید و بعید و ظاہر و باجن کردن اعتار و سر انکیار بنہا دند خوف منر رد و تامان فالمزید و و قطب اللخت و سلطان الوجود و امام صدیقین و حجت الحالقین و خلیفت اللہ حفی آدہی و نائب و رسولہی و فارس و فی قدارہی جنگے سبحان اللہ کہہ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیل بھی کا کلام ہے کہتے ہیں مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے اللہ تبارک بہتالہ کی طرف سے محمول کیے گئے شیخ عبدالحق یہ جو کہا گیا خود نہیں فرمایا اور حضرت حماد التباس کہتے اے قلعہ جو نے باہر مراتے میں عبدالقادر میرے پاس ہے بہجت الاسرار میں حضرت حماد التباس کہتے میں نے آجا کے کہا اتنے بڑے بڑے دعوے کرچو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے تمہیں ڈر نہیں لگتا حضرت حماد کہتے آپ نے اپنا سینہ اپنا ہاتھ ہلکا سا میرے سینے پہ مار دیا سینے پہ ہاتھ مار کے فرما دے شف حاضر دیکھ یہ کیا ہے یہ حضرت حماد بداتے خود ابتدام ان کے استاد ہیں بعض نے ان کو ان کا پیر مرشد بھی لکھا ہے لیکن حضرت ابو سیند مبارک مخزومی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی یہ حضرت حماد التباس کہتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ مار کے فرما دے تاڑیے کیا ہے کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو لکھا تھا روشنائی سے ہاتھ پر انہو معمور من اللہ خود میں کیا تھا آپ کے حکم سے کہہ رہا ہے یہ سارے ہیں جب یہ کہا آپ نے کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پہ ہے کہتے ہیں ہوا کیا تھا لکھتا کونے میں نہیں نہ تو نہ حضرت نہ عمر حیات قادری صاحب نہ اس قادر علماء مفتی صاحب نہ رئیس علماء علامہ ونبر عطیق صاحب نہ کوئی زمانے کا پروفیسر نہ ڈاکٹر شینخ محقق قداللہات محدد سے دیل بھی لکھتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان کیا تو کیا ہوا کہتے ہیں جمعیہ علیاء وقت ادھ حاضر و خائے و قریب و بائی و ظاہر و باطن جب بنِ عداد و سرین قیاد بنِ حال بند خوفم منہ رد و قامان سلوزید جب زمانے کے کتنے ولی تھے زمانے کے کتنے اور یہ کامل ان تھے چاہے وہ موجود ہوں یا لائے ہو چاہے قریب ہوں یا دور ہوں چاہے زہے ہو یا باطن یہ جملہ بڑی توجہ سے سواد کرنے والا ہے زہر کامل باطن اس میں بتا دیا شاہر محقق کا یہ نظریہ ہے کہ زمانے کے سارے ولیوں نے اپنی گردن رکھی تھی ان کے تقنے اور کہتے ہیں رکھنے کی وجہ کیا تھی خوفم منہ رد دے و تمان سلوزید کیونکہ دو باتیں ہوتی ہیں کسی کو ماننے کی ایک پہ یہ ہے کہ اگر نہ مانا پھر رامدہ درگاہ ہو جائیں گے دوسری یہ تھی اگر مانے گے کچھ مل جائے گا اب ولیوں کی درمیان دو چیلتی خوفم منہ رد دے و تمان سلوزید کہتے ہیں دہتے ہیں اس بات سے کہ رامدہ درگاہ ادھر سے ہو جائیں تو رب کے درگاہ سے بھی ہو جائیں گے اور اگر ادھر میں ہمانی ہو جائیں تو رب بھی نہ بات ہوتا جائے گا کہتے ہیں پاہوہ خطب الوقت تو سلطان الوجود یہ خالی سلطان کا لفل بادشاہ کے معنوں میں نہیں یہ سلطان الوجود کسی نے سمجھ نہ ہو کیا ہے اس کے لیے بھی گفتبو کا وقت درکار ہے فرماتے ہیں وہ تو خطب الوقت تھے وہ تو سلطان الوجود تھے امام و صدیقین سمان اللہ کا میوٹی آوازیں گونا یہ صدیقوں کے امام تھے وہ تو عائفوں کے لیے حجت کا درجہ رکھتے تھے وہ تو رب بزن جلال کے ایک سمیر پر نائب تھے وہ تو رسول خدا کے نائب تھے وہ تو رب بزن جلال کی کتاب کے پائے پیس پیس کر دی تھے اور حضور غوث سے آدم اپنے قادر جلانی خود جب اپنے مریدوں میں مہربان ہوئے تو کیا کہ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اسی طرح سایہ پھگن رہتا ہے جس طرح سمین کے اوپر ہر لمحہ آسمان سایہ پھگن رہتا ہے کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا مرید کسی مقام پر فض جائے مجھے پتا نہ ہو اِنَّ يَدِيَ لَا مُریدِكَ السَّمَائِ لَالْعَرْتِ اِلَّمْ يَكُن مُریدِكَ صحابیت پھر تابعیت اس کے بعد قادری مندل حیاء غوث ہزار و تابعیوں سے تُو فضو ہے کون لکھ سکتا ہے یہ جملہ ہزار و تابعیوں سے تُو فضو ہے وہ مجملن فاضر حیاء بات کہہ بھی گئے ہیں بتا بھی گئے ہیں خود حضور غوث آدم عبدالقادر کی لانیدتی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پر پوچھو یہ اخبار الاخیار میں قناہ دل جواہر میں حضور غوث آدم عبدالقادر کی لانی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا نے گفتگو ایک مرتبہ فضا میں چند قدم رکھے ایک قدم دوس را تیس را اور چلتے چلتے فضا میں کیا کہتے ہیں کہ یا اسرائیلی ہو اسمہ کلامی پھر واپس آگئے ہیں تقریر سے بات فارغ ہونے گئے کسی نے پوچھا آر یہ کیا ہوا اس جملے کو ربط سمجھ میں نہیں آیا کیا فرمایا ہوا یہ تھا کہ میری بات کی مجمع سے حضرت خضر آئے تھے اور کسی کام کی وجہ سے وہ ہم سے جانے لگے کہتے ہیں مجھے ان کا جانا اچھا نہیں لگا ناجوان گزر آئے شریعہ میں نے اپنی تقریر چھوڑی دن پر بھی چھوڑا حضور غوث آدم عبدالقادر کے فرما اسرائیلی دہر جا محمدی کا کلام سن کے جا آجا حضرت سے بچھو کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری باز کی مدلس ہے یا غیر اسے بھئے کل بے اقل یہ نہ تمہیں بھئے یا غیر کونہ نبی کو سمجھنے آتے ہیں نہیں نہیں اور بھی موت سیکھنے آتے ہیں تو جو بڑے ہیں وہ فضل دست شرکن رکھنے آتے ہیں عبدالقادر کیلہ سرکان خود سے کھاں آتے ہیں عبدالقادر کیلہ عالی حضرت نے بھی فرما تو عال حضرت نیام احمد رضا رحمت اللہ نے ایک مقام پر فرما دے کہتے ہیں اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے مراد علی والی جن فتد آدن بخوب الہ اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹھائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ایک ہی جملہ تافی ہے بندے کی تقدیر بدلنے کے لیے برماتے ہیں اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹھائیں اسے منظور بڑھانا تیرا پارفانا لکہ ذکر آپ کا حیث آیا کچھ پر ذکر ہے اونچا تیرا بھول ہے بالا تیرا جو بلی قبل ہوئے جو بلی قبل ہوئے یا ہوں جو بلی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا خوش لو ایک اولیے کامل ان کی شان میں مدہ سرائی کا یہاں تھا کہ علماء دیوپند کے بند کے لوگ بھی گوش آدم افدل قادر جیلانی کا دن مرتے ہوئے دکھائی دیرہ ہم نے تو دیکھ رہا یہ نباس حدیق اسنگو بالی بھی آپ کو گوش آدم کے نام سے یاد کر یہ فیولہ جزدانی والا بھی گوش آدم کو گوش آدم کے نام سے ہم نے کہا گوش کا لکب تو لکھتا ہے تو مالا بھی سمج پہلے کسی کو تو کہہ دیں یہ فریاد ہے فریاد کو پہنچنے والا فریاد کو پہنچنے والی ہے فریاد کو کیسے اور خود اپنا مردبہ کیا تھا بغداد کے ممبر پہ چڑھ کے خود اعلان کیا تا سینے پہ ہاتھ رکھے کیا کہ دے واللہ لولا لجام شریعت علا لسانی لأخبرتكم بما تاکلونا وما تدخلونا انتم بین جدئی کل کباری رے یرا مافی بباتنے کم و زباہرے کم اللہ کی قسم اگر میری دوبان پر شریعت کی مخر نہ ہوتی میں تمہیں بابا تاکا جو گھروں سے کھا کے آتے ہو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو میرے سامنے تمہارا ظاہر بھی تمہارا باطن بھی شیشی اور کھانچ کی بوٹل کی طرح ہے جس کا انڈر بھی نظر آتا ہے جس کا باہر بھی دکھائی دے رہا اسے ایک تو فیصلہ ہو گیا کہ جن لوگ نے یہ کہا سرکار کو دیوار کے پیسے کا پتہ نہیں غوثی آدم عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ارے تو آقا کی لاب کرتا ہے سرکار کے مندو کا یہ حال ہے جانتے ہیں تو کیا کھانا آتا ہے کیا چھوڑ کے آتا ہے غوثی آدم عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ دیکھو فرمادے ہیں میں نے رب دلجلال سے اہد و بیمان کی درخواست کی تھی کہتے ہیں میں نے ارز کیا رب دلجلال میرا مرید ہو تو دخنے نجائے میرا مرید ہو تو سینہ ہو مسلسل دعا تھی میں نے رب کی بارگاں میں مرید نے بجاہدرس کیا جواب آیا کہہ رب دلجلال نے فرمایا عبدالقادر جیلانی تیری دعا قبول ہو گئی عبدالقادر کیسے فرماد تیرا ہوگا بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائے گا بغیر توبہ سے دنیا کے نہ جائے گا توبہ کی توفیق دیں گے پھر دنیا سے نہ جائیں گے غوثی آدم عبدالقادر جیلانی ہر کوئی غوثی آدم عبدالقادر جیلانی کی مداصرہی کر رہا ہے چیفی ہو تب بھی کر رہا ہے سوروردی ہو تب بھی کر رہا ہے نقشمندی ہو تب بھی کر رہا ہے پوچھلو نا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صرحنی سے جو خود حضور غوثی آدم کا اپنا شرافل اتشم ارسل اللہ بلین و شم سنا سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے اُف کے نور پہ ہے مرہ ہمیشہ دیرہ حضرت نے جس کا ترجمہ کیا اگلوں کے سورج چڑھے تھے چڑھ کے ڈوب گئے مجدد الفسانی بولتے ہیں اب مجددیوں کے لئے امام ربانی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے مجددی ہو تک بھی سنو نقش بندی ہو تک بھی سنو بہاول حق نقش بندے بخارہ کہتے بادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادر سرورے اولاد آدم شاہِ عبدالقادر جن کے امام جن کے پیر پیروں کے پیر دستیشان میں یہ کہیں بادشاہِ حرد و عالم شاہِ عبدالقادر سرورے اولاد آدم شاہِ عبدالقادر امام ربانی کہتے ہیں خود لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں رب دل جلال کی بارگاہ تک پہنچنے کے دو راستے نبوت کا اس کا تو تذکرہ ہی ہے لگے کہتے ہیں ولایت کا راستہ رہ گئے ہو تو ولایت والی جیسے راستے سے جاتے ہیں ان کو فیر جیسے دروازے سے ملتا ہے وہ حسن حسین کے بابا کا دروازہ ہے علی شریف امنا کا دروازہ ہے پھر حمرت علی شریف خدا سے کے بعد جو نیابت کا منصب جیسے کو نصیب اپاو کون ہے امام حسن مصطبع ان سے چلا پھر امام حسین پھر امام زین العبدی پھر امام باکر پھر امام جعفر الصادق پھر امام رضا پھر امام نقی پھر امام تقی پھر امام حسن عسکری کہتے امام حسن عسکری سے لے کر غوث آدم تک درمیان میں کوئی نہیں بیٹھا اس منصب جو نے کہا سبحان اللہ کہتے ایک منصب پہ کوئی اور نہیں بیٹھا کہتے امام حسن عسکری سے لے کر درمیان میں حضرت غوث سے آدم تک کئی سو سال تک سا بیچ گیا کوئی نہیں آیا کہتا دھر میں کھا تو اس پہ عبدالقادر جلانی جلبہ فرما ہو گیا کہتے ہیں عبدالقادر جلانی اس پہ بیٹھا ان کا جردہ کرتا دہے گا کہتے ہیں وہ پوری دنیا سے درمانے سے لے گی جہاں تک کہ امام مادی کا رہو ہو جائے ان کو نصیب ہو گر پھر وہ شیر درد کر دیا فلک شموس اللہ علیہ و شمس اللہ سورہ جگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے اف کے نور پہ ہے محر ہمیشہ تھی اور اسی سے ملتا جلتا کلام ہے ملفوضات کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا کلام ہے عبریس کے اندر بھی عنام عبدالل دباغ نے بھی لکھا جب پوچھا کہ سوال ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردمین مکتہ المکرمہ میں جب رہتے تھے اور اسی کو غلام جلالی میرچی نے اپنی جو کتاب ہے حدیث کی تشیر کی حدیث کی شرعہ کی جس کے بشیرالکھاری شرعہ سے بخاری کے اندر بھی اس کو درد کیا ہے پوچھا گیا کہ آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نزول بڑھی سے پہلے غارِ حرامی کیوں بیٹھتا تھا توجہ ہے غارِ حرامی غارے تو بڑی تھی مکہ میں تو آقا اے کونین صرف انتخاب کرتے غارِ حرام کیوں بات نہ ختم کر دوں گا اس پر بگرانے کے مرور اتنی دو چار منٹ میں اس کے مو ختم کہتے غارِ حرامی بیٹھتے وجہ کیا ہے وجہ بتاؤ کہتے اس کی دو وجہ کتنی ایک ظاہری ایک بات نہیں کہتے ظاہری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے کہیں پہ جا کے بسیرہ کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اپنے شہر کو مو کرو سبحان اللہ پوچھنا کر کے بیٹھنے بیٹھنا کر جائے تو پھر ایتر مو کرتا یا پیٹھ کہتے غارِ بڑی تھی کسی غار چندر بھی بیٹھ سکتے تھے مو کر لیتے مکہ کی طرف کہتے صرف غارِ حرام تو یہ مردبہ حاصل تھا کہ جب غارِ حرام میں جا کر کوئی بیٹھے اس کچیرہ مکہ کی طرف ہو تو وہاں سے اٹھنے والی پہلی نظر کعبہ تلہ پہ پڑ رہی ہو اس لیے بیٹھتے تھے سرکار کی پہلی نظر کعبہ پہ پڑ رہی ہو کہتے دوسری باطنی وجہ ہے باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہ غار ہے لوگوں کی نظر میں غار ہے اور حقیقت میں یہ ایوان السالحین ہے اس میں نیوک مبوغی کو چہری بگا کرتی ہے جو نظامِ عالم تقسیم کر تفویز کرتے ہیں زمانے کو پوچھا گیا وہ کیا وہ کہتے پہلے کا چہری لگتی فرشتوں کی فرشتے یہاں پہ بیٹھتے پر اعلان کرتے تقسیم ہوتے تقسیمات ہوتی کہتے جب آپ کا ایک آنین خود تشریف فرما ہو گئے سرکار کا ظہور ہو گئے فرشتے اپنا بستر اٹھا کے لٹ گئے تھے یہاں پہ بیٹھنے والے پھر آقا ایک آنین خود ہو گئے کہتے اس کے اندر تخت بچتا ہے اور تخت کے اوپر آقا ایک آنین بیٹھتے اور آقا ایک آنین کی دائیں جانب کے تارے لگتی پھر باہ جانب کے تارے لگتی اور آقا ایک آنین کے دو وزیر تھے کہتے ایک دست ایک سرکار کے دائیں جانب پیٹھتا ہے کہتے پہلی مرتبہ جو سرکار کے بائیں محلو میں بیٹھا تھا وہ اس غوث کا اس امت کا غوث تھا وہ کان تھا یہ پوچھو غلام جلانی میتری سے یہ پوچھو صاحب عبرید علامہ عبدالعزید الدباق سے یہ پوچھو امام اہل سنت امام احمد الازا سے کہ پہلا غوث آقا اے کونین کے بہن محلو میں بیٹھا وہ کون ہے پروانہ اے تراغ مصطفی یار گار مصطفی یار مزار مصطفی مزار شناسہ نبندت منبع جود و سخا مرکد محر وفا بیکر صدق و صفا ابو بکر صدیق ہے اور یہ بھی تصریح کر دی دائیں دانبہ دنیا داروں میں جو بڑا ہوتا ہے دائیں دانبہ بیٹھتا ہے کہتے دائیں دانبہ بائیں ابو بکر بیٹھتی ہے تو بائیں عمر فاروق بیٹھتی بائیں عمر فاروق بیٹھتے دائیں کیوں بیٹھتے بجا کیا ہے یہ دائیں بیٹھنا یہ تیری نظر ہے وہاں معاملہ دن کا ہے تو دل انسان کے بائیں بیٹھتے میں ہوتا ہے دائیں میں نہیں ہوتا ہے دل کے قریب اٹھاتے تھے کہتے آپ کا ایک ونہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو منصب یہ ملا جو اس تخت پر بیٹھا کون تھا وہ بمکر صدیق تھا ابو بکر کے دو وزیر ہوئے فاروق آدم عثمان بنی پھر ان کے بعد عمر فاروق بیٹھے دو وزیر ہوئے عثمان بنی حیدر کررہ پھر عثمان بنی بیٹھے دو وزیر ہوئے ایک خیبر کررار ایک امام حسن ملتبہ پھر حضرت علی شہر خدا خود بیٹھے کہتے دو وزیر ہوئے ایک امام حسن ایک امام حسین پھر امام حسن بیٹھے دو وزیر ہوئے ایک امام حسین ایک امام ح amirullah عبدیم کہتے پھر یہ اسی طرح آتے رہے آتے رہے اس تخت پر آخر میں امام حسن عسکری بیٹھے کہتے امام حسن عسکری کے بعد اس پر کوئی نہیں بیٹھا جتنے بیٹھے نائب بنتے بیٹھے کہہ یہاں تک کہ پھر عبدالقادر جینا نہیں جلبہ فرما ہوگا کہ اس پہت کے اوپر پھر جو بڑا جمان ہوا جو عبدالقادر جینا نہیں ہے اب یہ کب تک بیٹھا رہے گا ان کا کبہ کب تک رہے گا کہ جب تک امام مہدیہ نہ جائیں آفلت شموس اللہ بلین و شم سنا آبدن نالا افکلولا سور جگہ لوگ کے چمکے تھے چمک کر دو افکے نور پہ ہے ہمیشہ تیرا اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے دورانے گفتگو جو گلتیاں سردد ہو گئیں ان کے لئے اللہ سے بھی آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں و آخر دعویان الحمدللہ جو مقابل ذرات قضور غوثی آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت پر بڑی پور محبت اور پور محض اور بڑی علمی اور روحانی مفتگو آپ نے سمات کی اس سے اندازہ ہوگا کہ سیدنا غوثی آزم کا مقام کتنا عرفہ والا ہے کتنا عرفہ والا ہے اللہ نے کیا مقام انہیں عطا کیا ہے کہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت یہ فرماتی ہے کہ تن من میرا پردے پردے جویں دردی دیاں دیراں ہو انہا دیرا دیگل کفنی پاکے رلسا سنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے ٹکڑے مگساں باہو کرسا میرا میرا ہو بڑے بڑے اولیاء ان کے ہاتھ ہم بڑھتے ہیں اتنا سیدنا سیدنا عرفین سلطان واہو رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں یہ بات فرماتے ہیں جہاں تمام سلاسل کی انتہا ہے وہاں غوث عاظم کے مرید کی اتنا ہے اتنی تعریف اور توصیف ان کی فرماتے ہیں کہ پیر جناتا میرا واہو وہ کنڈے لندے ترکے ہیں حضور غوث عاظم سے یہ دنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف توصیف ان کا مقام اور مرتبہ اپنے سماعت کیا اللہ ان سے بالے ہانا محبت ہاتھ ان سے جس محبت میں آج جمع ہیں اللہ قیامت کے میدان میں بھی ان سے محبت کرنے والوں کی صف میں ہمیں کھڑا فرماتے ہیں ایک دو اشار رود و سلام کے اور پھر دعای خیر نماز ادا کرتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ خون سلام شمعِ بزمِ حیدائت پیدا خون سلام شمعِ بزمِ حیدائت پیدا خون سلام شمعِ بزمِ خون سلام شمعِ بزمِ